بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوارت میں ہوں کلسوم آپ سب کو کلسوم کی جنیت میں ویلکم امید ہے کہ آپ سب ٹیک ٹاک اور خوشباش ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کی لئے زبردستی پینٹ رول برفی اس کو ہم بنائیں گے صرف اور صرف ممپلی سے تو آئیے چلتے ہیں اس کوک اینڈ ایزی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے یہاں پر چلی وی ممپلی ایک کپ اور اس کو ہم فرائی پین میں ڈال دیں گے اور فلیم آن کر دیں گے اور اس کو ہم روست کریں گے چمچ چلاتے رہیں تاکہ یہ جلے نہ اس کو تین سے چار منٹ تک فرائی کریں یہ دیکھئے فرائی ہو گئے ہیں ہم فلیم بن کر دیں گے اور اس کو مکمل ٹھنڈا کریں گے جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ہم اس کو اچھی طرح سے مسل لیں گے تاکہ اس کی جو چھلکیں ہیں یہ اتھر جائے اس کی چھلکیں میں نے اتار دیئے ہیں اور یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم لے لیتے ہیں ایک ادت گرینڈر جار اور اس میں ہم سارے ممپلی ڈال دیں گے اور اس کو گرینڈ کر کے ہم اس کا پاورڈر بنائیں گے لیکن آپ نے ایک ساتھ اس کو گرینڈ نہیں کرنا دو تین سیکنڈ کے لیے گرینڈر چلا لے پھر بن کر دیں پھر چلا لے پھر بن کر دیں ایک ساتھ چلانے سے اس میں سے آئل نکل آئے گا اور آپ کی جو برکی ہے وہ خراب ہوگی یہ دیکھیں میں نے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے اور اب اس کو چان لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں ایک ادت فرائی پین اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہاف کپ چینی اور چتائی کپ ہم اس میں پانی آٹ کر دیں گے اور اس کا ہم شیرہ ریڈی کریں گے شیرہ ہم ایک تارکہ بنائیں گے فلم میں نے اون کر دیا ہے یہ دیکھیں چینی ملٹ ہو گئی ہے چمچ آپ مسلسل چلاتے رہیں چاشنی تقریبا ہماری ریڈی ہے اس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں چپ چپی سے ایک تار کی چاشنی ریڈی ہو گئی ہے جو ہمارے پاس پاورڈر ہے ممپلی کا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے اور فلم آن کر کے دوبارہ سے تیس فلم پر ہم اس کو کوک کریں گے یہ دیکھیں یہ مکچر ریڈی ہو گیا ہے یہ کافی تک ہو گیا ہے پین اس نے چوڑ دیا ہے اب ہم فلم بن کر دیتے ہیں اور دو چمچ ہم اس میں سے الگ کر دیتے ہیں اور باقی کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں جو ہم نے تھوڑا سا الگ کر دیا تھا اس کیلئے ہم لے لیتے ہیں کلر آپ جو مرضی اس میں کلر ایڈ کر دیں میں نے ییلو فوٹ کلر اور ریڈ فوٹ کلر آپس میں مکس کر دیا اس کا اچھا سا اور خوبصورت سا کیسر کلر بن گیا ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہم فیلنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ رڈی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چار مغز اور توڑے سے بادام میں نے اس میں ڈال دی ہیں آپ کا جو دل چاہے آپ اس میں ڈرائی فوٹ ایڈ کر دیں اگر موجود نہیں ہیں تو آپ ممپلی اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم لے لیتے ہیں ایک قدر فوائل پیپر یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی پیپر موجود ہے تو آپ وہ لے لیں اور اس پہ یہ جو سارا امیزہ ہے ہمارا یہ ڈال دیں اور اس طرح سے رول کر دیں اچھی طرح سے گول گول گما کر ٹائٹ سا اور اس کو سائیڈ پر رکھ دیں اور اب جو ہمارے پاس ڈائی پین میں بیٹر موجود تھا وہ ہم لے لیتے ہیں اور اس کو اس طرح پیپر پر پلا دیتے ہیں اچھی طرح سے اور یہ ریڈ والا رول ہم اس کی اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے گھما کر اس کا رول ڈیڈی کر دیتے ہیں اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر دیں گے آپ جو شیپ مرضی اس کو دیتے ہیں چکور دینا چاہتے ہیں گول دینا چاہتے ہیں میں نے اس کو گول شیپ دی دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ سیٹ ہو گیا ہے ہم اس کی کٹنگ کریں گے فرینڈز اگر آپ کوئی ریسیپی اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو انجوئی کیجئے اس مزیدار سے برفی کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے خوش رہیں خوش رہے اللہ حافظ